سوہ نیزے پر آگ برساتا سورج اس کی روشنی سے چمکتے ریکزارِ عرب کے ذرات ان پر برہنہ بدن چت لیٹا غلام اور اس کے زخموں سے بہتے لہو کے قطرے داستانِ عشق رکم کرنے کو کافی ہیں کہ صدرِ علی وقار غارِ سور میں سام کے ڈسنے پر درد کی شدت سے یارِ غار کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو اور حضرتِ سمیہ کا دولخت ہوتا جسم عشق کے تقاضوں کو بیان کرتا ہے کہ وہ عشق جو ایک امداد کی اپیل پر گھر میں آخری سوئیں بھی چھوڑنا گوارا نہ کرے وہ عشق جو ناموسے اسمِ محمد کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کی طاقت بخشے وہ عشق جو بارہ سو حاملینِ قرآن کو مرنے یا مارنے کی سرحد پر لا کھڑا کرے وہ عشق جو دشتِ کربلا میں حسین ابنِ علی نیزے کی انی پر کلمہِ لا الہ بلن کرتے ہوئے یہ صدا دے گئے ہیں کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے انسان کی ماہیت فقط مٹی کا گارہ ہے صدرِ علی وقار لیکن عشقِ مصطفیٰ کی اور بربر غلام کو اسپین کا کشور کشا بنا دیا وہ عشق جو امام احمد بن ہنبل کے زخموں کا مرحم اور ابنِ قاسم کا زورِ بازو بنا وہ عشق جس نے خشکی پر کشتی اور دریا میں گھوڑا دوڑانے کی طاقت بخشی وہ عشق جو وطنِ عزیز پاکستان کا بنیادی نظریہ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ آپ نے انسانیت کا بول بالا کر دیا فرش والوں کو بھی رشکِ عرش والا کر دیا کل تلک جو دستوں گرے بات ہے وہ بھائی بن گئے آپ نے انسانیت کا بول بالا کر دیا شکریہ